لیاری میں آج بھی انٹرنیشنل سٹارز موجود ہیں جو کوئی گدہ گاڑی چلاتا ہے کوئی چپس کی ٹیئے پر کام کرتا ہے کوئی کسی مزدری ہوگا کرتا ہے ہوتل میں کام کیے لوڈنگ کا کام کیے جب میں آیا تھا تمہارے پاس دو ہزار اکیس سے بیس کے اینڈ میں جب پہلی دفعہ رشیہ کے لے جا رہے تھے آئی تنگ تم وہاں پر اس وقت پراتھے بناتے تھے پراتھے کا کام کیا ہے لوڈنگ کا کام کیا ہے بٹی پہ تندور کا کام کیا ہے اس نے آلمپک میں میڈل مارا ہے اس نے ملک چھوڑ گیا کیوں گیا اسلام علیکم اس نے ابو حرارہ اور ملک پاکست تھوٹ آن ٹیپ آج ہمارے ساتھ ایک انٹرنیشنل فائٹر ہے جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ریشیا گئے تھائیلینڈ گئے اور ریسنٹلی کذاکستان سے پاکستان ایک میڈل جیت کر آئے اسین چیمپنشپ میں اور شوشل میڈیا پر تو بڑے ہی ان سے لوگوں نے دعوے بھی کیے ہیں اور ہمیں شوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہت اوپر نکل چکے ہیں کیونکہ اس کی پہلی ویڈیو میں نے ہی بنائی تھی اور وائرل ہوئی تھی وہ تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اوپر نکل چکے ہیں میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جو ہے وہ اچھے پیسے کماریوں کے چیزیں ہوں گی بٹ ریالیٹی کیا ہے اور کتنا کتنا ڈیولپ کر چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو ہم خود جانیں گے نسار احمد خان سے نسار کیا حال چاہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ الحمدللہ آپ کیسے ٹھیک ہے برے روئی ہم باقی باتوں پہ آئیں گے کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں جاہر سی بات ہے ایموشنز تو سپورٹسمنز کی سٹوری میں ہوتے ہی ہیں لیکن میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کک باکسنگ کی جرنی ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر جو اگر میں دیکھوں کک باکسنگ باکسنگ تو چلو ہمارے سمجھ آتا ہے کیونکہ ہمارے اپنے ایک سٹار جو ہے شاہ سینجو ایک اولمپک چیمپئن رہے ہیں اولمپک میڈلسٹ رہے ہیں لیکن اگر میں بات کرتا ہوں کک باکسنگ یا مہت ہائی یہ جو ادھر سپورٹس ہیں ایم 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 بھی اوپر جا رہا ہے تو اس کی جرنی مطلب آپ کی کیسے سٹارڈ ہوئی کک باکسنگ اور مہت ہائی کی کہاں سے سیکھا کس طرح آپ کے اندر یہ جنون آیا کہ مجھے کرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیلڈ کے اندر مجھے عفی عزت دیا آج سے تقریباً تیارہ سال پہلے میں کراچی ہے تھا کام کی سلسلے میں کراچی میں کہاں سے کوئٹہ سے کوئٹہ سے کراچی ہے تھا کام کی سلسلے میں اور کراچی میں کام کرتا رہا ہے ایک سال تک ایک ہوتل میں اس کے بعد ہوتل کے پاس ایک کلب تھا کیک بوکسنگ کا ٹائگر مارشل آٹ ایک ایڈیمی چونکہ ہم میں نے جوائن کیا کام سے فارغ ہوتے ساتھ کیک بوکسنگ ایک ایڈیمی جاتا تھا اللہ پاک نے کافی عزت دیا اس گیم کے ڈسٹرک لیول پہ کلے 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 اسی طرح الحمدللہ سٹیپ بائی سٹیپ نیشنل لیول تک گیا ہوں تو اسی طرح انٹرنیشنل لیول تک گیا ہوں تو اس میں اپنی استاد اکرہ خان ٹائگر کا کافی مشکور ہوں جنہوں نے اس فیلڈ میں مجھے دیا اور ترکی دی کہا سے یہ مطلب آپ کو انسپریشن آئی جیسے کہ میں جب مارشل آٹ سٹارڈ کیا تھا تو میری انسپریشن تھی کہ میں ایک تو میری فیٹنس تھی ٹھیک ہے نا ایک تو میرا بیسک ٹارگٹ مجھے فیٹنس کرنی بٹ سیکنڈ میرا یہ تھا کہ اس وقت جیکی چین بروس لی کی فلمیں بڑی مشہور تھی اور چیزیں دیکھتے تھے تو تمہاری انسپریشن کیا تھا مطلب کوئی چیز دیکھ کے کسی کو دیکھ کے انسپیر ہوئے یا فلمیں دیکھ کے انسپیر ہوئے کہاں سے یہ انسپریشن ہے نہیں سب سے پہلے جب میرا دوست نے جوائن کیا تھا اکیڈیمی میرا ان کے ساتھ اتنا بیٹنا ہوتا تھا پھر اس نے مجھے بھی اس اکیڈیمی میں لے کی گیا تو ہم دونوں ساتھ میں ٹریننگ کرتے تھے اب اٹھا ٹیم تو بندے کو پتن نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں کیا بنوں گا وہت کے ساتھ ساتھ جب مجھے اس میں نولیج ہوا اور مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں پھر اس کے حالے سے میں نے جو چمپین سینچائی ٹائلینڈ کا اس کا اور بوکسنگ میں جو میری پانکیو اس کا سٹوریز میں نے دیکھا اور ان کے جس طرح غریب تھے اور اس فیلڈ میں اور آگے بڑھتے رہے ابھی الحمدللہ ایک اچھے سٹار ہے اپنے دنیا کے تو اسی لیول پر میں نے ان کے فائٹس دیکھی کتنے سال کھیلا ہوگا ان لوگوں نے انہوں نے تقریباً بچپن سے ہی کھیلا ہے ابھی کیا ایج ہوگی ایک آئیڈیا وہ تو اگر میں نے پانکیو کو بتا ہوں تو وہ آٹ ڈیویزن وولڈ چیمپین جو آج تک کوئی نہیں بنا ہے اچھا اور ایک بہت ڈون ٹائم سے اوپر آیا اور اس ٹائم تقریباً آٹ ڈیویزن وولڈ چیمپین ایک برا وقت کٹا مشکلات کٹے باکسنگ نامی جو مرشل آر سے نامی مشکلات تو تو یہ مشکلات فیسز کرنا پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ اللہ پاک کسی کا میند ضائع نہیں کرتے ایک میں اس لئے منشن کر رہا ہوں ایج کہ اس کی ایج کیا ہوگی ایک جو آٹھ دفعہ ڈیویزن وولڈ چیمپین براہا ہے تو اس کی ایج کیا ہوگی ایک آئیڈیا تقریباً اس نے سٹارٹ کیا ہوگا میرا خیال سے آٹھ دس سال کی عمر سے اور ابھی اس کا عمر ہوگا پینتالیس فورٹی فائیف فورٹی تری فورٹی فائیف کے بیچ میں مگر میرے خیال سے وہ آٹھ دس سال میں تو خیر وہ تو جونئر تھا اس وقت نہیں لیکن کیریئر جو ایکچوال سٹارٹ ہوا ہوگا وہ سولہ کے بعد سٹارٹ ہم ایچھر سے پھر فروفیشنل میں آئے پھر اسی طرح چیمپین بنائے اور آج اس کے پاس کیا کیا ہے آج میں رکھو جہاں سے لگ رہے وہ پیلپین سے اس کا تعلق ہے اور پیلپین کا وزیر اعظام اچھا یہ تو بڑی اچھی بات بتا ہے مطلب کہ وہ سپورٹسمن تھا اس بوکسنگ نے اس کو وزیر اعظام جس طرح عمران خان ایک سپورٹسمن تھا کرکیٹر تھا پاکستان کے تو کرکیٹر کے علاوہ کوئی سپورٹسمن بتا دو جس نے اتنا ترقی کیا آپ کا جو ہے وزیر ابھی کیر ٹیکنگ گورنمنٹ کے جو پنجاب کے سپورٹسمن سٹر تھا وہ بھی کرکیٹری تو یہ تو غیر یہ الگ ہی چیز ہے پاکستان کے اندر بٹ ایز باکسر ہمارا باکسر تھا برانس میڈلیسٹ اس کی اگر آپ نے پڑی ہو کہ وہ کیسے لیاری کے چھوٹے سے علاقے سے اوپر آیا برڈ اللیاری میں آج بھی انٹرنیشنل سٹارز موجود ہیں جو گدہ گاڑی چلاتا ہے کوئی چپس کیٹی پر کام کرتا ہے کوئی کسی مزری پر رہ کرتا پاکستان میں باکسنگ کا یہ حال اگر آپ دیکھا جائے باکسنگ کو میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھو اس نے اولیمپک میں میڈل مار رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ملک چھوڑ گیا کیوں گیا کیوں گیا اسی لیے گیا کہ کچھ نہیں ہے اب اولیمپین باکسر نام نہیں منشن کرنا چاہتا ہوں ایک کوش کے حصیت سے پاکستان میں زندگی گزار رہے لیکن ایک نورمل خوش کیسے اولیمپین باکسر کی کافی عزت ہوتی کسی ملک اندر اگر آپ سے کوششن یہ کہ میرے پاکستان سپرس بور سے کوششن کہ پاکستان کی باکسر اولیمپید کے لئے کوالیفائی کیوں نہیں کرسکتے چوبیس کروڑ آبادی ٹریننگ ہوئی ہو رہی کوالیفائی کیوں نہیں کرسکتے کازکستان میں کھیل چکا ہوں میرے خیال سے اس ٹیم بے دو ہزار بائیس میں میں ہزار نیشن چیمپیشپ کھیل اور آبادی وہاں ہوگا تین کروڑ کزاکستان میں نیشن چیمپیشپ کھیلی تھی کزاکستان کے باکسروں کا اگر میں بتاؤ نا کزاکستان 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 ملتی ہے باکسروں کو سپورٹ ملتی ہے کھرمیٹ کیوں کمپیشپ 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 ہر دو تین مہینے بعد ہوتے پاکستان میں چار سال بعد نیشن چیمپیشپ نہیں ہوتے باکسر علمپی کے لئے کیس کوالیفائی کر سکتے کزاکستان ہمارے جیجٹسو کے اندر بھی ایشیا اور ورل سیمپیشپ میں پورا دستہ لے کر آتا ہے سارے ویٹ کوئی ویٹ نہیں چھوڑتے کازاکستان ہوگی اوزباکستان ہوگی کرگستان یہ تین رشیہ ایسے ہی یہ کنٹریز جو علمپک میں واکسنگ جو اوشو اور جو جیجرسو بی جے جے اس میں آئی لیول پہ یہ لوگ میڈل لازم ہی نکالتے یہ لوگ فرس سیکنڈ تھرڈ میں ہوتی کیونکہ چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس لڑکا لے کر آنا کوئی مزاق نہیں ہے ایک ایک بندے کے اوپر اگر میں پاکستان کیا کر کاؤنٹ کرو کہ میں جا رہا ہوں تو پانچ چے لاگوں پہ خرچ ہوتا ہے ایک بندے کے اوپر تو وہ چالیس بجا اور وہ بھی ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی ہماری بند نہیں ہے اسٹریٹ ہے اس پہ کوئی ڈرکی بات گورنمنٹ نہیں کرتی ہم کو سیلف سپانسر کر رہے ہوتے یا پرائیویٹ سپانسر ہوتے لیکن وہاں پہ بریف کیس بھر کے پیسے لے کر آتے کیونکہ ظاہر سی بات ان کو ہوتل لیں گے ساری چیزیں کھرنی ہوتی کیونکہ ہر جگہ پہ بوکسنگ کے آریانی بنے ہوتے تھے ہر جگہ پہ کے آریانی تھے کہ میں شوک ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح ٹریننگ کرتے ہیں تو کیوں نہیں بن سکتے ہیں پھر بندے کو تھوڑا صدق ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی میند کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ڈائٹنگ کا جو سسٹم اگر ڈیوال پہ جاتے تو آپ کو ورل لیول کا کوچھز بھی ہونا چاہیے آپ کو اسی لیول سے آپ کو کانا پینا ڈائٹنگ کا بھی خیال لکھنا چاہیے سب ماشاءاللہ تم چیمپئن ہوئے ایشیا میں بھی میڈل مارا ہے سلور میڈل لیا ہے ایشیا میں ورلڈ کا برونز میڈل اسٹ ہو اور بھی کئی سارے جو ہے جو اوارڈ تمہارے نام پہ ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کسی سپورٹس کو لے کے چلنے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے آپ کا اپنا خرچہ بھی ہوتا ہے کیونکہ سپورٹس من کے اپنی ڈائٹ پلائن ہوتا ہے پھر پیچھے فیملی آپ پر ہیرو بن گئے چینل پہ آر اس پہ آر اس پہ آر آپ سٹار پاکستان اس میں کوئی شک نہیں تو ہوت فیملی کی بھی بڑھ جاتی ہے سب سے زیادہ کیا ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے اس سپورٹس کو کنٹینیو کرنے میں پاکستان میں اگر آپ ہر مرشل آٹس میں دیکھا جو بھی سپورٹس میں وہ بہت مشکلات فیس کرتا میں اپنی کہانی سناتا ہوتل میں کام کیا میں آیا تھا تمہارے پاس دو ہزار اکیس کے اینڈ میں پہلی دفعہ رشیہ کے لئے جا رہے تھے پراتے کام کیا بٹی پہ تندور کام کیا جو بھی مزوری لوڈنگ کا بلاک کمپنی میں کام کیا تو جتنا بھی یہ ایک سپورٹس مین کے لیے اگر آپ کو ایک اچھا سپورٹس مین میرا صرف بلیف یہ تھا کہ میں بن سکتا ہوں میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میرا پورا بروسہ تھا اور میں اپنا محنت 100% دے رہا تھا ساتھ میں کام ار سپورٹس مین کام کرتا لیکن میں میں اسی نہیں اللہ پاک نے مجھے اس لیول تک لے جانے میں مدد کیا سپورٹس مین کے لیے جو سب سے زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتا ہے پاکستان 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 کا گورنمنٹ سپورٹس بورٹ کہا کہ اس لیول تک لے جائے جائے جس طرح انٹرنیشنل فائٹ میری بی بی جیتا ہے ایٹین والل چیمپینشپ دوزار تیس میں ابھی مارش میں ہو رہا ہے نائنٹین والل چیمپینشپ ہو رہا ہے تائلینڈ میں تو اس کے لئے بھی میں رکھو اگر سپونسر ملا میں جا سکت ٹریننگ تو الحمدللہ کر رہا ہوں ڈبل ٹیم لگا ہوں تو سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستان میں ہوتا ہے سپونسر کا ہوتا ہے تو اس کے لئے دربدر خوار ہونا پڑتا ہے ایٹینگ ٹرپل ایسوسیئیٹس جو بلڈر انڈیولوپمنٹ کمپنی ہے اس نے تمہیں سپونسر تو کیا ہوا ہے یا کیا تھا کیا تھا وہ جب آپ لوگوں نے میری ویڈیو بنائی رکھو کیلئے اچھا کونٹریک ایک سال تک ہوتا ہے ایک سال رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ایک برین مزیدر کے طور پر ہمارے کمپنی طرف سے سپونسر ان کی طرف سے ملے سپونسر ملے ایک سال تک ایک سال تک میں ان کی نمائندی کرتا رہا اور الحمدلللہ پھر میں نے والل چمپینشیب بھی کیلے تا اشین چمپینشیب بھی کیلے پاکستان کے لئے میدل تائلینڈ کا ٹور کیسا تھا بہت اچھا تائلینڈ کا ٹور بدکسمتی سے ہماری جو میں 100% میرا یہ مائند تھا کہ میں جا کے گول لے کر ہوں گ لیکن جو میں نے ویٹ زیادہ کٹ کیا تھا آپ خود سپورٹس مین ہو آپ کو پتا ہو چاہے یہ سب سے مشکل مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ سپورٹس اچھا ویٹ کٹ کرنا بھی طریقے کار ہوتا ہے اس کا کیسے طریقے سے ویٹ کرتے ہو میں جو اس طرح ویٹ کم کیا تھا بغیر ریٹنگ بغیر پروٹین وغیرہ کے ایک دم میں ویٹ کم کیا اور پھر میں سکسٹی ون سے فیفٹی ون پی آیا جب جب میں فائٹ کیا تو ویکنس زیادہ تھا فائٹ ترکیہ کے ساتھ بیٹ کیا سمی فائنل تھا چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ جب فائٹ میرا ہونے جا رہا تھا ہمارے ساتھ کوچس بھی نہیں گئے پاکستان ہم صرف تین فائٹر گئے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے اٹلی کے کوچ تھا اور انڈین کوچ تھا انہوں نے ہمارے کافی ہلپ کیے رنگ تک لے جانے میں اور سیکنڈ میں کڑے ہونے کے لئے ایک انڈین کوچ تھا اور اٹلی کا تھا جنہوں نے ہمیں منتالی طور پر فیزیکلی طور پر بھی فیٹ کیا تھا اور پیڈنگ رہا تھا ساتھ میں رنگ میں گئے تھے رنگ میں بھی رون کے بات بتاتے رہے کس طرح کان کا کوچ تھا ایک انڈیا کا تھا اور اٹلی تھا انڈیا کا کوچ آپ کو ٹریننگ کر آرہا بلکل بلکل میں اگر بس ہم تو بولتے لیکن میں نہیں بولتا تم بھی بولتے ساتھ تھا فروڈ بیشتے تھے اور باہر اٹل جب ہم کھاتے تھے کچھ مسلم ہوتے تھے ان میں وہ لوگ امریکانہ پینہ سب بلو ہی پی کرتے تھے اور اتنا ریسپیکٹ کیونکہ یہ لوگ بدخسمتی سے آر گئے تھے پہلے رون ڈو میں ہم لوگ فائنل کے لئے کھالیفائے کر چکے تھے تو انہوں نے ہمارے ٹیننٹ دیکھا اور ہمارا جو فائٹ جس طرح فائٹ ہم لوگ نے کے لئے دیکھے کپی رسپیکٹ دیا جس ہوتل میں ہم لوگ کھانا کھانے گئے تھے ہم لوگ پاکستان کے ٹرک سوٹ میں تھے انڈین ہوتل تھا تو ہم لوگ چمپینشپ کے لئے کہہ رہے جو چمپینشپ ہو رہے ہم نے گلات جی کہتا ہے تو کیس جا رہے سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کیا تو شوک ہو گئے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور کافی عزت دیا تھا تین دن ہم لوگ نے اس ہوتل میں کھانا کھانا اور ایک روپے بینیلیمز دعوت بھی خود فون کر بلاتا تھے کہ میں کھانا اٹل پیلا ہوں یہاں لوگ آگے کہ مطلب انڈینز جو ہے وہ بسکلی پاکستانی سپورٹسمنٹ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ میں بھی چیزیں آپ جس طرح بتا رہے ہیں روم میں تو میرے بھی بہت سا دوست ہیں انڈینز جتنے بھی فائٹر ہیں آج بھی میں جاتا ہوں بہت سا اچھی گپ شپ ہے بلکل کیونکہ دوسری یہ ہوتی ہے ایک تو ہماری لینڈویج سیم ہے بلکل آپ کو سپیک کرنا بہت آسان بات کرنا آسان باقیوں کے بنسبت کیونکہ زیادہ کرگیز کے گھر پر بات کرو یا تاجک کی بات کرو بہت ہوتی کم پلیر ہوتے ہیں جن کو انگلیج بھی آتی بلکل اپنی لینڈویج کے لاغ بولتے بھی نہیں تو میرے صدق بھی یہ ایکسپیرینس ہے واقعی ایسا ہی ہوتا ہے جو بیسکلی ہم جن کو بولتے ہیں ہمارے مطلب دشمن کنٹری یہ ساری جو ہے آپ سیاست سیاست ایک فنڈا ہے بہت ان ریالیٹی جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہے سپورٹ سے دنیا میں ہم کام دیتا ہے پیس بلکل مگر ہم نہیں سمجھتے بلکل پاکستان ہم نہیں سمجھتے جی جی تو پھر ابھی آپ نے بات کری لور ویٹ کی میں بھی لور ویٹ پر کھلتا رہا ہوں ایک بڑا مینٹین کر رکھ 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 بڑا مشکل کام ہے جیسے آپ نے خود کیا ساری چیزیں میں ایڈ آن کروں گا گورنمنٹ کے پاس کالیفائیڈ نیوٹریشنیسٹ جو ہائر کیا گورنمنٹ کے پیرول پر ساری چیزیں تو آپ کو وہاں سے کوئی ہیلپ نہیں بلکل آپ نے زیادتی کر کیوں ویٹ کٹا نیوٹریشنیسٹ تو ہیں گورنمنٹ گواب اگر وہاں پہ نہیں ہو تو کم سے کم فون کر پوچھ سکتے بدقسمتی سے اگر میرا ویٹ کا ترکہ کھاتا بلکل میرا حساب سے تمہیں بہت اچھا کیا کہ ویٹ کم کیا لیکن اگر باکسنگ کے سپورٹس میں دیکھا جائیں پروٹین آتا پچیس زار روپے بیس زار روپے میرا تنخواہ تھا اس ٹیم پر پچیس زار روپے میں پروٹین لیتا گھر میں دیتا اب اسی طرح ضروری ہے آپ جس لیول پہ کیل ہے اس تنخواہ سے پھر پروٹین لینا پڑتا ہے آپ کو جس طرح درائی فروٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنا کانے پینے کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چمپیشپ کے دن دیا تھا پھر کچھ نہ کچھ کانا پڑتا تھا حلال کھانے کے لیے بھی کافی ایفرٹ کرنی پڑی تو جس کی وجہ سے میرے سیکنڈ فائٹ جو میں آر گیا ایک داگستان سے اگر میرا ویٹ مینٹین ہوتا اور میرا ویٹ جس طرح سے کٹ کرنا چاہے تو اس طرح سے میرا لوس کرتا اچھا ڈائٹنگ ہوتا تو انشاءاللہ داگستان رشیہ سے گولڈ میڈل لانا کوئی بڑی بات نہیں تھا بدقسمتی سے ویکنس زیادہ تھا اور دوبارہ جس طرح ریکوور ہو ریکوور نہیں ہو پایا لیکن دو ادھار اکیس کے اندر تو دمہارا بڑا اچھا فیم چلا تھا بڑا مشہور ہو تو بہت سارے پولیٹیشن نے مجھے یاد ہے کہ میں جس کے تھرو آیا تھا تو اس نے مجھے بولا تھا کہ فلا بندہ آیا آج فلا بندہ فلا پولیٹیشن آیا فلا پارٹی کا آیا تو تمہیں تو کافی ہیلپ مل گئی تھی اس وقت جانے کے لئے اس وقت تو اگر ہیلپ سے زیادہ تصویر ہوں کہ میری اویی تھی فهم ملا تھا کہ آپ بھی آیا تصویر کیجا سوشل میڈیا پر لگایا اس نے بھی تصویر کیجا سوشل میڈیا پر لگایا بھائی نسار جار رشیہ ہیلپ یہ ملا تھا کہ جب رشیہ سے آیا تھا تو علاقے کا جو سینیٹر جو چرمین کو وہ آیا صرف پچاس روپے اعلان کیا تھا اس کی علاوہ دس روپے بھی خرچہ کتنا تھا تمہارا خرچہ میرا لگا تقریبا ڈائی لاک روپے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ میرا جو ٹکٹ کا ہوا تھا اوڈلنگ پرائیوٹ پاکستانی تھا پاکستان سے محبت کرنے والا دبائی میں تھا ایسے بہت سارے لوگ ہمارے سے رہتے ہیں بلکل اس نے ٹکٹ دیا تھا اور رشیہ میں ایک 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 اگر میں بات کروں تو گریل سپورٹس نے مجھے سامان دیا تھا لبس کے لئے ایمہ وقت کڑے میرے ساتھ جو سامان میں زورت ہوتی ہے اس کا شکر گیا گریل سپورٹس دنیا سپورٹس بڑے برینڈ میں سب سے اچھی بات ہمارے لئے پاکستان برینڈ اور سب سے اچھا یہ جو ورلڈ چمپیشپ بوکسنگ میں ہوتا ہے گریل سپورٹس کے گلوز میں ہوتا ہے اپروف گلوز ان کے ہوتے جی جی اپروف میں خود رشیہ میں جو فائٹ کلال گریل سپورٹس کے اس میں گریل گریل تھے گریل گلوز بھی تو میں بہت شکر گزار گریل سپورٹس کا کہ جنہوں نے مجھے ار وقت جو ایکوائیمنٹ کی ساب گلوز وینڈیجز اور رمشیر جو سارے ایکوپنٹ بیسکلے تمہیں پروائید لیکن جب تم جیت کے آئے تھی تب بڑا شور شرابہ تھا ملے خیال سے تمہیں کوئی ملسٹر رنسٹر بھی ریسیف کرنے آئے تھا یا کوئی ایمینے تھے ایم پی ایس تھے جو تمہارے پا آئے تھے تصویر ویڈیوز نیوز چل رہا تھا جب میں ہوتل پہ آیا تھا جس ہوتل میں تھا ایم پی ایز ہوئے رہے تھے ایم نیز آئے تھے پس بھی رہ کے چے اپنے پیجو پہ لگایا فیملیا پاکستان میں کیا ہوتا پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤنا میں نے شنچم بشیب گیلا تین دن میں انٹریو سے فارغ نہیں تھا کبھی ساما کبھی جیو کوئی بڑے بڑے ڈیجیٹل ٹیوی پہ میں بیٹھا ہوں باتیں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جیتا ہے سپورٹ ملے گا مجھے کیا ملا ابھی بھی وہی کام اپنا میند تو میں چچی باتیں کرو گے پپرس پارٹی اور جو ہے پیٹی آئی اور یہ سب کے لئے چچی باتیں کرو گے کوئی سپورٹ کر دے گا کوئی نہیں گیا سب ارگزی کے لئے بولا لیکن تم جس علاقے سے بلدیا اگر میں بات کر رہا ہوں تو بلدیا تو بڑا ہی پرانا ایک گھر رہا ہے پپرس پارٹی کا اور بڑے ہی بڑے بڑے لوگ نکلے انٹرچ آف لیاری ہے یہ قریب لیاری سے بڑتا ہے تو وہاں پہ تو بڑا انفلنس رہا ہے اس پارٹی کا تو وہاں سے سپورٹ نہیں ملی کبھی اصل میں میں بھی سکھنوں بلوشتان کا اور میں سارے فارٹی سندھ کے لئے کیونکہ سندھ میں سکھا ہے اب میں بلوشتان کا رہا ہوں نہ سندھ کر رہا ہوں اب میں پاکستان کے لئے کہلتا ہوں کچھ نہ کچھ بگھالی والا حالات اب پلوشتان والے کہتے ہیں کہ آپ بلوشتان اور سندھ کے لئے اور سندھ سے جب کہلتا ہوں تو سندھ بلوشتان کیوں تو اس وجہ سا بھی میں بیچ میں اٹکا ہوں پاکستان میں انٹرنیشنل کے لئے تقریباً چھار تین انٹرنیشنل ایونٹس میں میں پاکستان جو بڑے بڑے انٹرنیشنل تھا رشیا میں اسین چمپینشپ تاکستان میں والل چمپینشپ تھا تائلینڈ بینکوک سب سے میڈل بلا ہے پاکستان کے لئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہے کہ کیوں پاکستان سے پہلے کیمپ لگتے اکثر میں نے کیمپ آٹینڈ کیے بغیر بھی ٹھیک کیل کیونکہ مجھے گر میں پیسے دینے ہوتا تھا اور کوئٹا میں لازم کیمپ لگا تھا اس میں الحمدللہ کیمپ لگا ہے اور تقریباً ایک مہینہ اس کے بعد میں تین مہینے کیمپ لگا تھا لازم ایک سپورٹ بورڈ نے کیمپ بلوچستان سپورٹ بورڈ نے نیشنل کیمپ بلوچستان سپورٹ بورڈ نے نیشنل کیلئے تیاری تھا لیکن بلوچستان سپورٹ بورڈ سے پاچستان تو ہی کا جو ظاہر سروری ہے ہم بغیر لیٹر بیجے تھے تو کیمپ اٹینڈ کیا تھا پورا مجھے گھر پہ دینا ہوتا تھا تین مہینے کیمپ میں کچھ ملتا نہیں ہے ٹرینننگ کے ملتے جو ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے کہ پیسے ملیں گھر میں جو اس لیے مجھے مہینے میں جانا پڑ ہم دلہ سیلیکشن کر کے ٹائلینڈ کے لئے سیلیکشن پیسے چل مجھے مجھے یہ بتاؤ کہ دماغ سے نکل گئے پوائنٹ ٹائل اس میں ٹائل ہم دس پندرہ منٹ دور کریں گے اس کو پھر نف کریں گے تو مطلب نسار تم ساری چیزیں کہہ رہا ہوں کہ دعوے کے دعوے ہی رہے گیا آج تک جتنے سب سے ہائیس پرائیس پرائیس ابھی تک کیا ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ چھوڑ دو پرائیویٹ تو دے دیتا ہے کچھ کئی کچھ سپونسر شیپ مل جاتی ہمارے لئے بہت ہوتا ہے ہم ان کو بول نہیں سکتے پرائیویٹ کام نہیں ہے وہ اپنی پرموشن کے لئے آپ کی برینڈنگ کر رہے ٹھیک نا وہ ان کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کر ہے لیکن گورنمنٹ کا سپورٹس کے دیپارٹمنٹ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرنا ہے بلکل ٹھیک نا میں بات کروں گورنمنٹ سے جب آپ جیت کے آیا آپ ایشیا میں جیت کے آیا ہو بشک گول نہیں ہو لیکن پوڈیم تے گانا بہت 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 ہوتی پر پاکستان پر پاکستان کتنا انام آج تک ملا ہے سب سے جو میں کہوں جیت پاکستان وزیر کیل عبال خالق ہزارہ سے ملی تھا اس نے خود ہماری لئے اکلا کر پہ اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے بعد پاکستان سی ٹھیک میں جانا پڑا جو پرائز نکال کے لئے ایک اقلا کبھی کس طرف کبھی کس طرف جانا سر دی چکر لگانا پڑا لیکن ہم تک کرا چیز آیا ہوں تو تقریباً پندرہ بیس دن بیچ میں اور گزرے تھے فون آیا کہ آپ کا کیش آگیا ہے آپ اگر تیس ہزار روپے بیج دوگے تو آپ کو ایک لاک روپے ملے کس چیز کا تیس ہزار روپے ہم لوگوں نے نکالے تو ہمیں میند کرنا پڑا ہمیں دینے پڑے ایک ایک لاک تین پلیئرز کو ملے تو اس نے اپنے نوی آزار روپے اگر ایک لاک روپے میں تیس ہزار روپے بیچے مجھے ستر ہزار روپے باقی نے بھی تیس تیس ہزار روپے بیچ ستر ستر ہزار روپے تو یہ سپورٹس کا حال ہے اور جو ابھی میں الحمدللہ جہاں ہوں ایک کمپنی ہے تریننگ کراتا ہوں اور الحمدللہ ابھی پرسنل تریننگ کرائے اپنا زندگی اور اپنا پیشن باکسنگ تریننگ بھی خود بھی کرتا ہوں ان کو بھی کرتا ہوں اور آگے انشاءاللہ جو ٹریننگ سارے اس کے لئے پاکستان کے لئے کل کر پاکستان کا نام کیا پلان ہے مطلب جنریشن کو موہتھائی سیکھنا چاہیے کیونکہ میرے پاس کافی لوگ کیوریز آتی موہتھائی اور کیک باکسنگ کی سیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے تو مطلب کس لیول تک پاکستان کی موہتھائی کیک باکسنگ جا سکتی بلکل پاکستان میں کیک باکسنگ اور موہتھائی کا رجان کل بہت زیادہ ہے اور اگر امی اے کے لئے تو بی بی آپ کیک باکسنگ سیکھنا لازمی ہے تو کیک باکسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ میں خود کیک ہوگے تو آپ کے لئے امی اور باکسنگ اسیلی سیکھ سکتی ہوں تو میرا یہی مشورہ ہے نیا جنریشن سے آپ سپورٹس کو چاہے کوئی بی سپورٹس ہو چاہے کیک باکسنگ ہو باکسنگ ہو امی ہو بی جی جی ہو کوئی بی سپورٹس ہو آپ اس طرف ہے اپنا جو یہ ایک پیشن بنا ہے باہر ملکوں میں تو اس چیز کا کافی گرونز ہے ہمارے پاس بھی فیسیلٹیز نہ ہو تو الحمدللہ کوچنگ ہم بہتر طریقے سے کرا کے آپ مکان تک لیکن اس میں ایک چیز آجاتی ہے نیسار خان سٹرگل کر رہا ہے سالوں سٹرگل کر رہا کوئی بند کیوں آئے گا کیوں اپنی لائف نیسار کی طرح بنائے گا جبکہ وہ انجینئر بن کے ایک اچھی زندگی بزار سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے آکے اس کو اپنا پیشن بنایا فیٹنس کے لئے بھی کر سکتے آپ زیادہ تر میں نے خود کلب میں جو تیس چالیس لڑکے بی جے جے اس سے بہتر فیٹنس کسی سپورٹس میں نہیں میٹلی طور پر فیزیکلی طور پر آپ کو فیٹ رکھتا ہے کہ آپ بالکل فیٹ میٹلی طور پر اور فیزیکلی طور ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مارشل آٹ جو ایک بڑا ہی اچھا چیز ہے مائن نہیں کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سنیچنگ کرنے آرہا تو آپ کوشش کریں اس سے بچنے کی وہ ایک الگ پرابلم ہے اگر آپ کی جان پر آجاتی ہے اور آپ کو اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو جو ایمین رائٹس ایتھکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ایک بندہ بیس بندوں کے اوپر چڑھ کے مار رہا اس کو احساس ہی نہیں کر رہا ایک گاڑی لگ گئی تو اس کو مار رہا تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں کے اندر سیونس ہی ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو ایس سیٹریشن سے ڈکلنے کے لئے آپ دماغ اتنے سکلز ہونے چاہیے کہ آپ نکل سکیں تو ٹھینک یو نسار میں بڑے ٹائم سے پلان کر رہا تھا تمہیں ساتھ کہ چیزیں کر اگر تمہارا مارٹس والا ایونٹ اس کے لئے سپانسر بھی مل جائے سپانسر شپ بھی مل جائے اور وہاں جا کے پاکستان کا نام روشن کرو کیونکہ آپ جائے بیسٹ اگر کوئی گورنمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے ان کو اوپر جا جواب دینا کہ وہ اپنی سیٹ کا صحیح استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے بات تمہیں اپنا جواب دینا ہے کہ تم نے اپنے ملک کے لئے کیا کیا ہو تو میری ریکویسٹ سے کر سکتا ہوں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اس میں کوئی اتنا ویلنگ ہے کہ سپانسر کر سکے تو نسار is a good product for پاکستان کے پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ انٹرنیشنل جا کے روشن کرے انٹرنیشنل جا کے اس کو ریز کرے اور زہید سے بات ہے جب پاکستان کا فلیگ کہیں ہمارا ریز ہوگا تو ادھر جو لوگ ہوں گے وہ اس چیز سے انسپائر ہوں گے اور دوسرے لوگ ہیلدی ایکٹیویٹی کے جب جائیں جو کہ اب بہت دور ہوتے جا رہے ہیں تو تھانک یو اگین نسار انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگی رہے گی اور موقع ملے گا جیت کر آؤ کہ ایک اور پوڈکاس کرے گی سبی مہم دیکھتے رہے ہیں تھوٹر دیکھ موسیقی